اسلام علیکم پیارے دوستو ویلکم ٹو سویٹ ڈیزائنز بائی سارا چینل آج ہم کیک نہیں ایک ڈیفرنٹ ریسپی بنائیں گے اور یہ ہیں مزدار اور نرم قسم کے مویسٹ قسم کے بنانا چوکلٹ چپ مفنز میرے گھر میں بہت پوپلر ہیں اور بہت سالوں سے میں ان کو بناتی آرہی ہوں بچے اور ہم سارے بڑے بہت انجوائے کر کے ان کو کھاتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ ایزی مفنز بنانے کے لیے آپ کو کیا کیا چاہیے آپ یہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں وہ بھی انجوائے کریں گے بہت ایزی ریسپی ہے سب سے پہلے ہم نے اپنے ڈرائنگ گریڈینٹ سے کھٹھے کر لینے میدہ یا آل پربس فلاور سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اگزیک ریسپی میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گے انشاءاللہ اس کے بعد آپ نے بیکنگ سوڈا ڈال دینا ہے بیکنگ پاوڈر اور سالٹ ان کو آپ مکس کر کے اس بول کو سائیڈ پر رکھ لیں اور ایک اور بول لے لیں جس کے اندر ہم اپنے باقی کے سارے انگریڈینٹس دالیں گے روم ٹیمپرچر دودھ لے لیں اور اس کے اندر ایک ٹی سپون آپ نے لیمن جوز ڈال لینا ہے اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو سفید سرکر ڈال لیں اس طرح سے ہم انسٹنٹ بٹر ملک بنا کر رکھ لیتے ہیں اس کو فلحال آپ سائیڈ پر رکھ لیں اور آپ کو چاہیے چار بڑے سائز کے کیلے اگر آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں تو وہاں پہ کیلے چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ اس کونٹیٹی کو ڈبل کر لیں یعنی کہ آپ تقریباً سات سے آٹھ کیلے یوز کر سکتے ہیں میں یو ایسے میں رہ رہی ہوں اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کیلوں کا سائز بہت بڑا ہے تو چار بڑے سائز کی کیلے پرفیکٹ ہوں گے آپ نے بیسکلی ان کو جو ہے میش کر لینا ہے بہت زیادہ میش کرنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑے تھوڑے ان کے پیس بھی اگر موہ میں آئیں گے تو بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن آپ نے ان کو بس فورک سے رفلی میش کر دینا ہے یہ مفنز بچے بہت شاک سے کھاتے ہیں اور اچھا طریقہ اس کے اندر فروٹس ایڈ کرنے کا آپ چاہیں تو بناناز کی جگہ آپ بلو بیریز بھی ڈال سکتے ہیں ویسے انشاءاللہ میں آپ کے لیے بلو بیریز کے مفنز کی الگ سے بھی ایک ریسپی لے کے آنگی بہت اچھی سی اس میں ہم چوکلٹ چپس ایڈ کریں گے اگر آپ چاہیں تو اس کی جگہ والنٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنی ریسپی میں آپ دیکھ رہے ہیں میری بیٹی بھی میری ہلپ کر رہی ہے وہ تجارین تھیں کہ میں ان کو ہی صرف یہ ریسپی بنانے دوں اور میں خود سائٹ پر ہو جاؤں تو یہ اتنا ایزی پروجیکٹ ہے کہ آپ کی واقعی چھوٹے بچے بھی خود بھی بنا سکتے ہیں آپ ان کو سپروائز کریں اور وہ یہ خود بیگ کر سکتے ہیں تو اچھا ان کے لیے فن پروجیکٹ بن سکتا ہے اگلی انگریڈینٹ ہماری براؤن شگر ہے یہ آپ نے وہ ولی لینی ہو جو تھوڑی ویٹ سٹائل کی ہوتی ہے ڈرائی نہیں ہوتی یہ اس کو آپ نے پیک کر کے لینے پیک کر کے لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو جو اپنے میزرنگ کپ میں ڈالنا ہے تو اس کو اپنے ہاتھوں سے پریس کر کے تو اس میں جو پورا ایک کپ بنتے ہیں اتنا ڈالنا ہے اگر آپ اس کو پیک نہیں کریں گے تو یہ کم کونٹیٹی بنے گی اور پھر یہ کم میٹھے ہوں گے نیکس آپ اس کے اندر ویجٹیبل آئل اور اپنا انڈہ ڈالنے یاد رکھنے آپ نے انڈے ہمیشہ بیکنگ میں روم ٹیمپرچر پر ڈالنے ہیں یہ چیزیں ڈال کر اچھی طرح سے اپنے مکسٹر کو مکس کر لیں اور یہ بھی آپ نے یاد رکھنے ہے میدھا ڈالنے سے پہلے آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں اچھی طرح سے ایکسٹر جتنا آپ کرنا چاہیں جیسے آپ اس میں میدھا آئیڈ کریں گے اس کے بعد پھر آپ اس کو جتنا ایکسٹر مکس کریں گے اس کی وجہ سے آپ کے مفنس ڈرائے اور مویش نہیں بنیں گے تو میدھا ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو جسٹ اناف مکس کرنا ہے جس میں یہ مکس ہو جائے ایکسٹر مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ونیلہ ایکسٹریک ڈالنے اس کے اندر بٹر ملک جو تیار کیا تھا وہ آپ ڈالنے اس کے اندر آپ دیکھیں گے اس کا ٹیکسٹر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جائے گا فائنلی آپ اس کے اندر اپنے ڈرائے انگریڈنٹس ڈال دیں اور نیکسٹ ہم اس کے اندر چوکلٹ چپس ڈالیں گے میرے پاس منی والے تھے چھوٹے تھے وہ آپ ڈالیں گے تو اس میں آپ کو فلاور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے وہ جو ہے آپ کی مفنس میں سنکھ نہیں ہوں گے لیکن اگر آپ ریگلر سائز کی چوکلٹ چپس یوز کریں گے تو وہ اکسر نیچے بیٹھ جاتے ہیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اس میں ایک ٹیبل سپون جو ہے میدہ مکس کر لیں ان چوکلٹ چپس میں اور پھر ان کو اپنے بیٹر میں ڈالیں تاکہ وہ تھرور آؤٹ دے مفن آپ کو ملیں اور یہ نہ ہو کہ سارے نیچے جا کے سنکھ ہو جائیں یہ ایک ٹرک ہے جو بیکنگ میں یوز کی جاتی ہے اگر آپ اپنے کیکس میں بھی چوکلٹ چپس ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ میدہ تھوڑا سپرنکل کر لیں چوکلٹ چپس میں اور پھر ان کو ایڈ کریں لیکن میں نے یہ سٹپ اس لئے سکپ کیا کیونکہ میرے پاس منی چوکلٹ چپس ہے اور وہ ویسی بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو ان میں ضرورت نہیں ہوتی اور یہ بیسکلی آپ کونٹریٹی اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں آپ چاہیں تو تھوڑے بھی ڈالنے اور چاہیں تو اس سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اب آپ سپیچلا پہ سوچ کرنے کیونکہ اسے مکس کرنا آپ کو زیادہ ایزی ہوگا اپنے مفن پان میں ان کو ڈالنے اور آپ نے اس کو 3.4 سے زیادہ نہیں بھرنا اور آپ چاہیں تو اس کے اوپر بھی چوکلٹ چپس ڈال سکتے ہیں ہمیں اچھا لگتا ہے اس میں اوپر ذرا اچھی طرح سے نظر آتی ہیں چوکلٹ چپس تو ہم ہمیشہ ڈالتے ہیں 350 ڈگریز فیرنہائٹ پہ آپ نے اس کو یا پھر 180 سلسیس پہ آپ نے اس کو بیک کر لینا ہے 20 سے 25 منٹ کے لیے رکھ لیں اور ٹوٹھپک ڈال کر آپ چیک کر لیں کہ یہ ڈن ہے یا نہیں ان کو آپ وارم بھی انجوائی کر سکتے ہیں بڑے مزے کے لگتے ہیں اور ایک اور چیز آپ کو بتاتی چلوں میں اس کا ڈبل بیچ بنا کر رکھ لیتی ہوں زپ لوگ بیگ میں ڈال کر ان کو فریز کر دیتی ہوں ان کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا جب دل کرے مفنز کھانے کا آپ ایک جو ہے یا جتنے بھی آپ کو چاہیے دو آپ فریزر سے نکال لیں صرف 10 سیکنڈ کیلی مائیکرویو کریں اور انسٹنٹلی فریش سوفٹ زبردست اور مزے دار مفنز آپ کیلئے تیار ہوتے ہیں آپ چاہیں تو ان کو اپنے گیس کے آگے بھی رکھ سکتے ہیں یا اپنی کافی اور چائے کے ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے چینل پر آپ کے ساتھ بیکٹ گوڈیز یعنی کیک کے علاوہ بھی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو ای وڈ لف ٹو دو دار پلیز مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ میرے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور انہیں پسند کرتے ہیں تو پلیز ایک بڑا سا لائک دے دیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ